نمسکر پیر ویدارتیوں آج کی کلاس میں آپ سلطہ تک سفاغت ہے پیر ویدارتی آج کی کلاس میں ہم سیجدار کو لاغ کا آسواتنیی گارنٹی والے جو سوال ہے وہ کریں گی پیر ویدارتیوں سیجدار کو لاغ کا آسواتنیی یا گارنٹی کی کلاس ہے وہ امنے پیچھے لگا لیے وہ آپ اس کے لیے جو پیچھے کلاس میں جو لگائی گئی ہے اس کا ویڈیو آپ ضرور دیکھیں تاکہ جو بھی آج آپ کو پڑھایا جا رہے ہیں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ گئے جو پرسن دیا گیا ہے اس پرسن کو پڑھ کر ہم جو اس جتی پرسن میں دی گئے اس کو سمجھتے ہیں اور پرسن کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں پرسن سے کیا آٹھ ہے وہ دیا گیا ہے کہ رام راجو اے جارج ایک فرم میں پانچ انپات تین انپات دو کے انپات میں ساجدار ہے لابانی بانتے ہوئے ساجداری ویلیخ کے انصار جارج دس ہزار پی لاب BAG کے روپے پرافت ہوگی یعنی جارج کو جو لاب کی ڈیمتے دی گئی ہے وہ کتنے کی دی گئی ہے دس ہزار پی یعنی فرم میں جو لاب بانے کا بنتوا رہا ہوگا تو جarج کو نیونتم کتنے روپے پرافت ہوگی دس ہزار روپے پرافت ہوگی اگر دس ہزار پی سے زیادہ پرافت ہوتے تو کوئی دکٹ نہیں ہے لیکن یہ دس ہزار پی سے کم اس کے حصے میں لاب آتا ہے تو اس لاب کو رام اور راجو وہن کریں گے کون کو وہن کریں گے رام اور راجو ورس 2019 میں نیول لاب کی راشی چاڑیس جار روپے ہے لاب ہانی نیوجن کھاتا ہے لاب ہانی وینیو کھاتا بنائیے دیکھئے کہ جو لاب ہے وہ اپنا کتنا چاڑیس جار روپے اور رام راجو جورج کا جو انپات ہے وہ پانچ انپات تین انپات ہے دو تو پرسل کو ایک بار ایسی سمجھ کے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں اس کا حل دکھاؤں گا آپ کو کہ چاڑیس جار روپے لاب ہے اور جو جورج کا جو لاب ہے وہ ہے دو بٹا دس جیرو سے جیرو گیا دو چو کا آٹھ کتنے آئے آٹھ ہزار روپے جبکہ گھائنٹی اس کو کتنی دے رکھی ہے دس ہزار روپے کی دے رکھی ہے تو دو جار روپے جو کم رہ گئے اس کو کون وہن کرے گا رام اور راجو وہن کریں گے کس انپات میں اپنے لاب آنے انپات میں پانچ انپات تین میں وہن کریں گے ٹھیک ہے نئے تو اس پرسل کو چلیے کر کے دکھاتا ہوں آپ کو کس پرکار سے حل کرنا ہے تو دیکھیں اس میں ہم نے پروفیٹ اینڈ لوس اپروپریشن بنایا ہے پروفیٹ اینڈ لوس اپروپریشن اکاؤنٹ فور ڈے اینڈ ایک تیس مار 2019 اپنے پاس جو پروفیٹ تھا چاڑی جار روز کو ہم نے لگ دیا بھائی پروفیٹ اینڈ لوس چاڑی جار روپے اور ٹو پروفیٹ ٹرانسپرٹ ٹو کیپٹل اکاؤنٹ رام اکاؤنٹ راجو اکاؤنٹ اور جورج اکاؤنٹ تو جورج کا ہم نے دیکھا کہ اس کے حصے میں آٹھ ہزار پی جبکہ اس کو گارنٹی کتنی دی گئی تھی دس ہزار روپے تو ہم نے کتنے لگ دیا دس ہزار روپے لگ دیا اب رام کے اٹھارہ ساتھ سو پچاس اور راجو کے گیارہ دو سو پچاس کیسے ہے اس کے لئے ہم نے گھڑنا نیچے دکھا رکھے وہ گھڑنا ہم آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھئے ورکنگ نوٹ میں ہم نے لکھا ہے کہ جورج کا جو لابوں میں حصہ ہے وہ چالیس ہزار گھڑنا دو بٹا دس اب دو بٹا دس کے شئے ہے تو ان کا جو انپات تھا وہ تھا پانچ انپات تین انپات دو ٹھیک ہے نا تو اس کا حصہ بنا وہ کتاب بنا دو بٹا دس بنا تو اس کے حصے میں کتنے آگئے آٹھ جا جبکہ اس کو گارنٹی کتنے کی دی گئی تھی دس ہزار روپے گئی تو اس میں دو جار روپے اور ایڈ کریں گے کون کریں گے رام اور راجو کریں گے تو جورج کو کل کتنے روپے ملیں گے دس ہزار روپے ملیں گے ٹھیک ہے اب رام اور راجو کے لئے شیس لاب کتنا رہ گیا تو کل لاب تا چاریس جار جس میں دس ہزار روپے کس کو دے دیئے جورج کو دے دیئے تو رام اور راجو کے لئے شیس لاب کتنا رہ گیا تیس ہزار روپے رہ گیا ٹھیک ہے اب رام کا جب حصہ نکڑیں گے رام کا لاب نکڑیں گے تو رام کا لاب تو رام کا لاب برابر تیس ہزار گوڑا پانچ بٹا آٹ کیونکہ رام اور راجو کا انپات ہے وہ ہے تین انپات پانچ انپات ہے تین تو پانچ بٹا آٹ تیس ہزار کو آٹ سے کٹا تو سین تیس سو پچاس اور سین تیس سو پچاس کو جب پانچ سے گوڑا کیا تو اٹھارہ جار سات سو پچاس روپے ٹھیک ہے اسی پقار راجو کا لاب نکڑیں گے تیس ڈسے جار گوڑنا تین بٹا آٹھ تین کو کٹا تیس جار آٹھ سے کٹا تیس جار کو تس سو پچاس سو پچاس کو تین سے گوڑنا کیا اگیارہ جار دو سو پچاس روپے تو اوپر پروفیٹ ایلوز اپلیوپلیس میں ہم نے دیکھا تھا کہ رام کے آگے اٹھارہ جار سات سو پچاس اور راجو کے آگے اگیارہ جار دو سو پچاس روپے لکھے ہوئے ہیں تو وہ گڑنا اس پرکار سے نکلے گی ٹھیک ہے نا اس کو نوٹ کر لینا اس کے بعد میں کہ ہم نے دیکھا کہ جوڑ کو تو آٹھ ہزار روپے ہی اس کے حسے میں لاب آ رہے ہیں جبکہ ہمیں دینا کتنا ہے دس ہزار روپے تو دو ہزار روپے کے راشی ہے رام اور راجو بہن کریں گے تو رام کے حسے میں کتنی راشی آتی ہے اور راجو کتنا بہن کرے گا اس کی بھی ہم نے گڑنا دیکھو نیچے کر رکھی ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنا ہے رام دوارہ بہن کی گئے راشی تو کل ویہن کی گئے راشی کتنی ہے رام اور راجو کے دوارہ دو جار روپے اور انعپاد ہو گیا تو جس انعپاد میں لاب بہنٹ ہے اسی انعپاد میں ویہن کریں گے تو پانچ بٹا آٹھ تو رام ویہن کرے گا بارہ سو پچاس روپے اور راجو دوارہ ویہن کی گئے راشی دو جار گونہ تین بٹا آٹھ حل کرنے پر سات سو پچاس روپے دونوں کو جوڑیں گے تو کل کتنے آگے دو جار روپے تو اس پرکار سے ہم اس کو پروفیٹ اینڈ لوز اپریوپریس میں لابوں کی گھڑنا کرتے ہوئے دکھائیں گے جب بھی نیونتم لاب کی گارنٹی دی گئی ہو ٹھیک ہے چلیے اور پرسند کرتے ہیں دوسرا دیکھیں پرسند سنگھا نو کہتا ہے کہ امن ببیتہ اور سوریس ایک پھرمے ساجیدار ہے ٹھیک کوئی دیکھت نہیں ہے ان کا لاب بھی باجل انپاد دو انپاد دو انپاد ایک ہے یعنی امن کا دو ببیتہ کا دو اور سوریس کا ایک حالانکہ سوریس کو پٹیورس لاب کے بھاگ کے روپ میں نیونتم دس ہزار روپے کی گارنٹی دی گئی ہے یعنی سوریس کو کہا گیا ہے کہ فرم میں چاہیے لاب تیرا کتنا بھی ہو تجھے نیونتم دس ہزار ملیں گے ادھیک تم تیرے کتنے بھی ہو سکتی ہیں اگر نیونتم میں ایک سے کم رہ جاتا ہے تو اس میں کون وین کرے گا وہ دیکھیں پرسند میں آگے لکھا ہے یعنی سوریس کو جو لاب ملے گا یعنی سوریس کو جو لاب ملے گا یعنی وہ دس ہزار روپے سے کم ہوتا ہے تو کون وین کرے گا شرف ببیتہ وین کرے گی جبکہ پچھلے سوال میں ہم نے دیکھا کہ جو دونوں ساجدہ رہے اپنے لاب اور نیونپات میں وین کر رہے تھے تو جیسے استیتی پرسند میں دی گئی ہے اسی حساب سے پرسند کو ہمیں حل کرنا ہے اس پرسند میں کہا گیا ہے کہ جو سوریس کو گارنٹی دی گئی ہے اس میں یعنی کوئی کمی رہ جاتی ہے لاب میں تو کون وین کرے گا ببیتہ وین کرے گی پورا کا پورا ٹھیک ہے اب 31 مارس 2019 تتھا 2020 کا لاب کرم سے 40,000 روپے تتھا 60,000 یعنی 31 مارس 2019 کا لاب ہے وہ تو 40,000 روپے اور 2020 کا لاب ہے وہ 60,000 روپے پرابط ہوئا دو ورس کا لاب یعنی وینیو کھاتا تیار کریں دیکھیں سیمپل پرسند ہے کوئی زیادہ اس میں اُلجنے والی بات نہیں ہے کہ تین ساجتار تھے شروع اس کو گارنٹی دی گئے دس جار کی اور یہ کہا گیا کہ اگر دس جار سے کم لاب ہوتا ہے تو کون وین کرے گی ببیتا وین کرے گی تو چلے اس کو کر کے دیکھتے ہیں اور اس کی گھڑنائیں دیکھتے ہیں دیکھیں پہلا جو لاب تھا وہ 31.219 کو تھا 40.000 پہ تو Profit and Loss Appropriation Account for the Year and End 31.219 اور جو اپنا لاب ہے وہ Profit and Loss 40.000 پہ ہم نے دکھا دیا ٹھیک ہے اب کہ 40.000 پہ میں ہم نے دیکھا کہ ان دو تینوں کا لاب تھا وہ تھا دو انپات دو انپات ایک ٹھیک ہے اور سریس کا جو انپات ہے وہ ہے ایک تو چالیس ہزار گوڑا ایک بٹا پانچ کرتے ہیں تو آٹھ پنجا چالیس یعنی سریس کیسے میں تو کتنے آئے آٹھ ہزار یہ ہے جبکہ ببیتا نے گارنٹی دی تھی کہ تجھے نیونتم لاب کتنا ملے گا دس ہزار ملے گا تو سریس کے تو ہم نے کتنے دکھا دیئے دس ہزار دکھا دیئے اب امن کے سوڑا جار اور ببیتا کے چودہ جار وہ راشی کیسے ہی نیچے اس کی گڑنا دی گئی ہے گڑنا سی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کس پرکار سے آئے گی دیکھیں ورکنگ نوٹ ہم نے بنا رکھا ہے سریس کا لاب تو سریس کا لاب چاڑیس ہزار گوڑا ایک بڑا پانچ کتنا آگیا آٹھ جا جبکہ اس کو گارنٹی کتنے کی دی گئی تھی دس ہزار روپے گی کتنے کی دس ہزار روپے گی اور پرسن میں کہہ رکھا ہے کہ یہ دی سریس کو کم لاب ہوتا ہے تو کون وین کرے گی ببیتا وین کرے گی تو ایڈ ببیتا وین کرے گی دو ہزار روپے تو سریس کو کتنے مل گئی دس ہزار روپے مل گئی کوئی دکھت نہیں اب کہ پیچھے کون رہ گیا ببیتا اور امن رہ گیا اور ببیتا اور امن کا انپات ہے وہ دو انپات دو یعنی ایک انپات ایک ہے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کہ جو لاب ہے چالیس ہزار روپے اس کو بانٹیں گے آگے تو ببیتا کا لاب چالیس ہزار گوڑا دو بٹا پانچ تو ببیتا کے عشے میں کتنے آیا چوڑہ ہزار روپے جبکہ اس چوڑہ ہزار میں ببیتا نے سوریس کو کتنے دے دیئے دو ہزار روپے وہ لیس کر دیں گے تو ببیتا کے عشے میں کتنے آگے چوڑہ ہزار روپے امن کا لاب نکالتے ہیں تو چالیس ہزار گوڑا دو بٹا پانچ امن کا لاب سوڑہ ہزار روپے تو ویری شیمپل جو اوپر گڑنائیں پروفیٹ اینڈ لوس اپروپریشن میں دکھائی گئی تھی وہ ساری گڑنائیں ہم نے نیچے ورکنگ نوٹ میں کر کے بھی دکھا دیئے ٹھیک ہے تو سمجھ میں آگے ہوگا چلیے اسی پرسن کو جب ہم 31 مارس 2020 کو کرتے ہیں جب لاب ساٹھ جار روپے ہوتا ہے تو کس پرکار سے کریں گے اسی پرسن کو دوسری کنڈیسن کر کے دیکھتے ہیں تو پروفیٹ اینڈ لوس اپروپریشن اکاونٹ فور دے ایئر اینڈ اینڈ 31 مارس 2020 وہ منعیت ہم نے 31 مارس 2019 کو یہ بنا رہے 31 مارس 2020 کو یہاں پر لابو کی راشی ہے وہ پروفیٹ اینڈ لوس کتنی ہے ساٹھ ہزار روپے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ امن ببیتہ اور سوریز کا جو لاب انپات وہ ہے دو انپات دو انپات ایک لاب کتنا ہے ساٹھ ہزار روپے سوریز کو گارنٹی دی گئی تھی تو اس کا حصہ پہلے نکالتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں جو جس ساجیدار کو گارنٹی دی گئے اس کا حصہ سب سے پہلے لابوں میں سے نکال گیا آپ کو دیکھنا ہے تاپکہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس کو جو نیونتم لاب کی گارنٹی دی گئے وہ پورا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر گارنٹی سے جیدہ لاب اس کے اسی میں آ رہے تو ہمیں کوئی چیز دیکھنے کی جوٹ نہیں ہے سا دارن پرسن کی طرح ہم پرسن کو حل کر دیں گے یا دی نیونتم لاب کی گارنٹی سے کم راشی اس کے اسی میں آتی ہے تو اس کمی کو اگر دونوں ساجیداروں نے گارنٹی دیا تو دونوں وین کریں گے اور ایک ساجیدار نے گارنٹی دیا تو ایک وین کرے گا اسی پرسن میں ہم بات کر لیتے ہیں تو ببیتہ نے گارنٹی دیا تو ببیتہ نے وین کیا اگر امن اور ببیتہ دونوں گارنٹی دیتے تو دونوں وین کر لیتے ٹھیک ہے نا تو پانچ کا بھاگ لگائیں گے ساٹھ میں تو بارہ پنجھے ساٹھ یعنی بارہ ہزار روپے جبکہ گارنٹی کتنی دے رکھی ہے دس ہزار گئے یعنی اس پرسن میں کوئی دکت ہی نہیں ہے سات دارن پرسن ہے کہ گارنٹی سے جیدہ لاب آ رہے تو بلکل گارنٹی سے جیدہ لاب آ رہے تو ہم دے دیں گے یہ گارنٹی سے جیدہ لاب کتنا تو ہمیں یہاں پر کیا لکھا دیکھئے تو پارٹنر تو پروفٹ ٹرانسپورٹو کیپٹل اکاؤنٹ امن اکاؤنٹ ببیتہ اکاؤنٹ سوریز اکاؤنٹ سوریز کی حصے ہم کتنے آگئے بارہ ہزار گارنٹی کتنے گئے دس ہزار تو گارنٹی سے جیدہ اگر اس کے حصے میں لاب آتا ہے تو ہمیں کچھ بھی دیان رکھنے کی آشکتہ نہیں ہے سات دارن پرسن کی طرح حل کریں گے اور ساتھ ہزار کو دو انپات ایک میں باند دیں گے امن ببیتہ اور سوریز کی بچ میں یدی اس کے حصے میں لاب کی راشی دس ہزار پر سے کم آ جاتی تو جو کم راشی تھی وہ ببیتہ وہن کرتے دیئے گئے پرسن کے انسار ٹھیک ہے تو یہاں پر امن کے چوئیس ہزار ببیتہ کے چوئیس ہزار اور سوریز کے بارہ ہزار پر تو کیسے نیچے ورکنگ نوٹ میں اس کی گھڑنا میں نے دے رکھے آپ سمجھ لیجئے سوریز کا لاب ساٹھ ہزار گناہ ایک بٹا پانچ برابر بارہ ہزار میں نے آپ کو بتایا کہ جو گارنٹی والا آپ پر پرسن اگر حل کرتے ہوں آپے تو گارنٹی والے پرسن میں آپ کو یہ دیان رکھنا ہے کہ جس ساجدار کو گارنٹی دی گئے سب سے پہلے اس کا لاب میں حصہ نکالیں ٹھیک ہے اس کا لاب میں حصہ نکالتے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی گارنٹی کے راشی سے کم اس کو لاب مل رہا ہے یا زیادہ مل رہا ہے کم مل رہا ہے تو آپ کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اس کو وہن کون کرے گا دونوں ساجدار وین کریں گے پرانے والے یا ایک وین کرے گا جیسا بھی پرسن میں کھا گیا ویسا کریں گے آپ جدی گارنٹی کے راشی سے زیادہ اس کے حصے میں آتا ہے جیسے اس میں سورج کے حصے میں کتنے آ رہے ہیں بارہ ہزار جبکہ گارنٹی کتنے تھی دس ہزار روپے کی ٹھیک ہے تو زیادہ آ رہے تو کوئی دکھت نہیں ہے کم آنے پر ہمیں امن کا لاب تو ساٹھ ہزار گونا دو بیٹا پانچ چوئیس ہزار روپے وابیتہ کا لاب ساٹھ ہزار گونا دو بیٹا پانچ برابر چوئیس ہزار روپے تو پیر ویدیار تو یہ سارے پرسن ہے وہ سارے داروں کو لاب کا آسواسن اور گارنٹی سے سمجھنے تھے جس کو ہم نے آج کی کلاس میں کر کے دیکھا ہے یعنی آج جو پڑھایا گیا ہے اس میں سے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں کہ سر میرے یہ سمجھ میں نہیں ہے آپ کو اس کا سامادھان بتایا جائے گا اس کا حل آپ کو بتایا جائے گا ٹھیک ہے نے تو جو بھی آپ کو دیکھت ہے وہ آپ ضرور پوچھیں پیر ویدیار تو آج کی کلاس میں ہم پرسن اتنے کریں گے جو ساجدار کو لاب اور آسواسن کی گارنٹی کے سوال ہے وہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم اور کریں گے تب تک کے لئے دھنیواد